تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام واقعہ میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجزہ ہے جب نبوت کے گیارویں سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلند کر کے صدرت المنتحہ اور ہجابات نور تک سیار کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ہم کلام بھی رہے آسمانوں کی بلندی کے اس سفر کا مقصود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقانیت کا اظہار ہے مخلوق تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ تو تمام اور لا محدود طاقتوں کا مالک ہے اس نے رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر طے کروا دیا کہ عقل انسانی حیرت میں مبتلا ہے میراج لفظ عروج سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنا کے ہے واقعہ میراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں ظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا واقعہ میراج اعلان نبوت کے دسمے سال اور مدینہ منورہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائیسویں رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اتاتو بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کریں مالک سے کہہ دو کہ دوزق کو تالہ لگا جنت کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سفبستہ کھڑی ہو جائیں مشرق قصہ مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائیں آج کی رات شبہ میراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے ساتھ ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی باتیں دیکھی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براغ ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براغ پر کوئی سوار نہیں ہوا ماہ رجب کی ستائیسویں شب کس قدر پرکیف رات ہے مطلع بلکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یقایق آسمانی دنیا کا دروازہ کلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمت میں جنتی براک لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہوے خواب ہیں آنکھیں بند کی ہیں جبکہ دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگہ دیا تو بیعت بھی ہو جائے گی فکر مند ہے کہ میراج کی دلہ کو کیسے بیدار کیا جائے اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے اے جبرائیل میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم لو تاکہ تمہارے لموں کی ٹھنڈک سے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائناز سے مس کر دیے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ وسلم نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین علیہ وسلم کے ہونٹوں کے ٹھنڈک پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بزرگو برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلئے زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگوہوں پر مشتاقے دیت کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ وسلم نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تش تلایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اکدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میراج کی راہ جبرائیل علیہ السلام دودھ اور شراب سے بھرے ہوئے دو پیالے لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں سے کوئی ایک لینے کا اختیار دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دودھ والے پیالے کو اختیار کرنے کی بات ڈال دی گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی یعنی آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار کیا جبرائیل علیہ امین نے دودھ کو ان چیزوں کی علامت اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ بہت آسان نوش پاک صاف پینے والوں کے لیے خوشگوار اور نتائج کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں نواز پڑھتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفرے میراج کے مشاہداتوں چند واقعات میں ارشاد ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ملائزہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور عجیب بات کہ ادھر زبانیں کٹ رہی ہیں پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عرض کیا گیا یہ وہ فتنہ پرور وائزین مدرسین اور مقررین ہیں جن کے کول و فعل میں تضاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں جب وہ اٹنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں انہیں بارگاہ رب زلجلال میں آہو زاری کرتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودخور ہیں اور سودخور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا کہ کچھ عورتیں سینوں سے بدی الٹی لٹکی ہوئی ہیں ہائے واائے کر رہی ہیں میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں تو بتایا گیا یہ بدکار عورتیں بناو سگھار کر کے اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھی غیبت کرنے والوں کے لئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے پہلوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مرتا بھائیوں کا گوشت کھایا اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کی تھے وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چیروں کو خراش رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے اور غیبت کرنے کے پیدر پی رہتے تھے سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وادے سے گزر ہوا جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں اور سخت بدبو آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اس تفسار پر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی آواز ہے میرے توکو زنجیریں میرے شولے توہر لہو اور پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ انعیت فرما جس کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے ایک جگہ کسی پکارنے والے نے اسی طرح پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھئے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ میں ٹھہرا پھر کچھ آگے گیا تو ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیا ہوئے بازو کھولے کڑی ہے جب بیت المقدس پہنچے تو حضر جبرائیل علیہ وسلم ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متفکر کیوں ہیں فرمایا راستے والے واقعات سے جبرائیل علیہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص تو یہودی تھا دوسرا نصرانیوں کا دعوت دینے والا تھا اگر آپ ٹھہر جاتے تو آپ کی امت یہودی نصرانی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی جہاں ٹھہر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حسیم وادی سے گزر رہے تھے نہائی طرحت و سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر جبرائیل علیہ وسلم سے استفسار فرمایا یہ کیسی خوشگوار موتر مبارک رات و سکون والی آوازیں ہیں ارز کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی آوازیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے باری طالع جام کٹورے شہد پانی دودھ شراب تہور وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اسے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک وہ مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے پھر فرمایا اے جنت سن جس کے دل میں میرا خوف ہے وہ ہر خوف و خطر سے محفوظ ہے مجھ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا مجھے کرس دینے والا بدلہ پاتا ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسے خوب عطا فرماتا ہوں کفالت کرتا ہوں میں سچا معبود واحد ہوں میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں میرے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہِ قدرت ہیں اور اس کارخانہِ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ جو ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس رب کائنات نے اس کارخانہِ عالم کو جقدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا حرارت اور ٹھنگڈک اپنی جگہ ٹھہر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی حجرہِ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئے جو سویا تھا وہ سوتا رہا جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا غرص کے یہ زمانے کی حرکت بند ہو گئے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہِ عالم بحکمِ الٰہی پھر چلنے لگا ہر شہ اثرِ نو مراحل کو تیہ کرنے لگی چاند سورج اپنے منازل تیہ کرنے لگے حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات تیہ کرنے لگی غرص یہ کہ جو چیزیں سکون میں آگئی تھی مائل بحرکت ہونے لگی بسترِ مبارک کی حرارت اپنے درجات تیہ کرنے لگی حجرِ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا اللہ کریم ہم سب کو دینِ اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسے اسلامی انفرمیٹک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں